پنچائت اس شو کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو وہ کنوے کر رہے ہیں کہ لوگ چاہیے شہر کے ہو یا گاؤ کے سب کی زندگی ایک سمانتر روپ سے ہی چلتی ہے پنچائت آیا ہے سیزن 3 کے ساتھ پہلے سیزن میں انہوں نے ہمیں ہسا کر گاؤں کے انوائیمنٹ میں فٹ ہونا سکھایا دوسرے میں تکلیف کو سویکارنا اور ایک دوجہ کا سہارا بننا سکھایا اور اس تیسرے سیزن میں انہوں نے ہمیں اور بڑی پرابلم سے ڈیل کرنا سکھایا کومیڈی اور ڈراما پورا شو اپنے ساتھ لیے چلتا رہا پر بہت بڑی بڑی باتیں بہت سرلتا کے ساتھ کہہ گیا نینہ گپتہ اور اگبیر یادو اس شو کے سب سے نامی ابھی نیتا ہیں جتیندر کمار کو اس شو کا سٹار بنایا گیا جو کی ایس اپروٹیگنسٹ سب کو بہت پسند آئے پر اس شو نے وہ کیا جو انڈین سٹوریز اکثر نہیں کر پاتی انہوں نے ہم سب کو ان کیاریکٹر سے کنیٹ کروایا جن کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں فیصل ملک کا کردار پرلاد کا depth ان سب کیاریکٹر سے زیادہ جھلگتا ہے ان کا درد اتنا اپنا لگتا ہے جیسے کی ہم ان کو جانتے ہیں چندن روی کا کیاریکٹر اتنا پیارا ہے اتنا honest ہے اور loyal ہے کہ آپ چاہوگے کہ ان کو اور screen time ملے اس شو میں فائنلی ایک لف سٹوری کو آپ تھوڑا evolve ہوتے ہوئے دیکھیں گے پر کیا وہ لف سٹوری اتنی engaging ہے یہاں مجھے تھوڑا لگا کہ ہاں وہ جو تھوڑا ججھک انہوں نے دکھائی ہے اس لف سٹوری میں وہ cute ہے اتنی زیادہ involving نہیں ہے بٹ اچھا کام کیا گیا ہے writers کے دورا اس سیزن کی سٹوری کی شروعات میں تھوڑا کھیچی کھیچی فیل آئی مجھے جیسے بہت slow چل رہی ہے سٹوری یا ان کے پاس کچھ زیادہ تھا نہیں تو یہ پچھلے والے content کو ہی کھیچ رہے ہیں پر second half نے بہت ہی تگڑی پیس پکڑی آخری کے دو episodes بہت ہی بڑیہ direct کیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے TVF is just beyond amazing when it comes to honest storytelling the importance it gives to top یہ والا سیزن بھی جو ہے ایک cliffhanger پہ end ہوا اور ہم سب ویٹ کریں گے جاننا چاہیں گے کہ بھئی ایسا کیا ہوا کیوں ہوا اس کے آگے کیا ہوگا کیسے ہی گتھی سلجائی جائے گی اب بس وہی دیکھنا ہے میری طرف سے آئی وڈ سے that this season was as good as the first one if not better سیزن 2 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ کافی سپیٹ سے one of the most watched show بن گیا میری طرف سے 4 on 5 stars for this show amazing character mind-blowing writing جو کچھ scenes لوگ ابھی بھی بات کر رہے ہیں ایک وہ تھپڑ والا scene اور وہ پرلاچہ کا dialogue کہ کوئی سمیں سے پہلے نہیں جائے گا وہ تو mind-blowing جیزیں تھی اتنی بڑیا writing اتنے بڑیا scenes I hope they come soon with the 4th season and if you've not watched it yet please go and watch I'm sure you would want this vacation from your life where you go and live in a rural area it's amazing چلیے پھر ملتے ہیں دوستوں جلدی تب تک کے لیے do like, share and subscribe and I'll be back thank you